اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر کریش ہوں گے ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزر ہو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹریلیے کے خلاف پانچ ونڈے میچوں پر مشتمل سیریز میں پاکستان کو پانچ سفر سے وائٹ واش کے باوجود پاکستان کرکٹیم کے کوچ میکی آرتہ نے ٹیم کی کارکردی سے مطمئن ہے جی ہاں آپ پریشان نہ ہوں دوبائی میں کینگروز کے ہاتھوں عبرتناک وائٹ واش کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے میکی آرتہ کا کہنا تھا کہ ہم انگلینڈ میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل اپنے کھلاڑیوں کو آرام کروانا چاہتے تھے قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ کا کہنا تھا کہ یہاں ہمارے بارے میں بڑے کھلاڑیوں کو آرام دینے کے بحث ہوگی تا ہمیں ایسا کرنا تھا اور والڈ کپ سے قبل اپنے دیگر کھلاڑیوں کو موقع دینا تھا جو ڈومیسٹک اور لسٹ اے میں کرکٹ میں بہترین پرپومنس دیتے آ رہے ہیں میکی آرتہ نے ٹیم کے وائٹ واش کے بعد کھلاڑیوں کی پرپومنس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سیریز میں جو مصبت چیز ہم نے دیکھی وہ سیریز کے دوران پاکستانی بلے بازوں کی جانب سے لگائی گئی پانچ سینچریہ ہیں ایک بیٹس مین اور ایک پاسٹ بولر ملا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیریز ہارنا نہیں چاہتا ہم ہر مرتبہ سیریز جیتنے کی خواہش ممند ہیں لیکن اس وقت ہم اپنی مکمل صلاحیوں تو کوئی ساتھ میدان میں نہیں اترے میکی آرتہ نے کہا کہ آرام دی جانے والے کھلاڑی گجشتہ بس ستمبر کے مسلسل کرکٹ کھیر رہے ہیں تام عالمی کپ سے قبل ان کا آرام کرنا ضروری تھا اور یہی کھلاڑی پاکستان ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اپنی بات کی وضاحت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو آرام دینے کا موقع یا پاکستان سپر لیگ میں دے سکتے تھے یا پھر اسٹریلی کے خلاف سیریز میں دے سکتے تھے پاکستان کر کے ٹیم کے کھلاڑیوں کی پرفارمس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیمپئنس ٹروفی 2017 کے بعد ہماری انفرادی پرفارمس میں نکھار ضرور آیا ہے لیکن ہمیں بدقسمتی سے صفحے اول کی ٹیموں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹیم کی باولنگ پرفارمس پر بات کرتے ہوئے مکی آرثر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس شعبے میں کام کرنا ہے کیونکہ گزشتہ ایک سال سے ایک ستامی اوورز میں ہماری باولنگ اچھی نہیں رہی مکی آرثر نے اتنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے باس صلاحیت کھلاڑی موجود ہیں جو ورلڈ کپ میں حریف ٹیموں کو پریشان کریں گے ورلڈ کپ 2019 کے لیے قومی ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مکی آرثر کا کہنا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی کی چیرمین ازامام الحق کے ساتھ مشاورت سے اسکوٹ کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں تام ابھی ایک کھلاڑی سے متعلق فیصلہ لینا باقی ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپورٹس بریک اپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ